ہلو اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے سب کے آئی ہوپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس آئی لک کے بارے میں کاشیز انسپائر برائیڈل آئی لک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اپنی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دی ہے ایمن کی براؤن پینسل ڈرک براؤن اس کا شیئر ہے یہ آئی برو پینسل ہے تو اسے میں اپنی آئی برو کو فل کروں گی ایک لائن ڈراؤ کری میں نے ایک نیچے سے سٹارٹ کر کے اوپر تک ایک اوپر لائن ڈراؤ کیا اور اس کو ہم اچھے سے فیل کر دیں گے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے وہاں بال کم ہیں وہاں آئی برو کے تو آپ وہاں پینسل سے ڈرک کر سکتے ہیں اپنی آئی برو کو آپ نے بلیک کلر نہیں لینا آپ نے ڈرک براؤن کلر لینا ہے تو اس برش کی حال سے میں اپنی آئی برو پر جو کلر میں نے اپلائی کیا اس کو سپریڈ کروں گی تاکہ اچھے سے بلنڈ ہو جائے اس کے بعد میں میس روز کیا کنسیلر لے رہی ہوں بیش ٹو اس کا نمبر ہے وہ میں آئی برو کو نیٹ کرنے کے لیے اور اپنی آئیز کو کنسیل کرنے کے لیے میں کنسیلر اپلائی کروں گی اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہاں گلیمرس فیس کا آئی شیڈو پیلٹ تو گلیمرس فیس بہت زیادہ فیمیس پیلٹ ہے بہت زبردست اس کے کلرز ہیں بہت زیادہ کلرز میں آویلیبل ہیں میٹ آئی شیڈو بھی آپ کو ملیں گے اس میں میٹالک آئی شیڈو بھی ملیں گے بہت زبردست پیلٹ ہے میں نے ابھی یہ بائی کی ہے فرس ٹائم میں نے بائی کی ہے تو میں آپ کو اس کو ایک ساتھ بہت سارے لوکچی کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس کے کلرز بہت خوبصورت ہیں اس کے بعد میں یہ لائٹ پنک کلر لے رہی ہوں ایک فلوفی برش کی ہیلپ سے میں اس کو اپنی جو ٹرانزیشن شیڈ جو میں اپلائے کروں گی آئیز پر تو میں یہ شیڈ Student فرم لائٹ پنک کلر لوں گی اپنی ترانزیشن شیڈ کو اس کو اپلائے کروں گی اس کو اپنی کریس لائن کے اوپر اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اچھے اس کلر کو پوری آئیز پر عیلیڈ پر جو کریس لائن ہین اس کو اچھے سی بلینڈ کر دینا ہے تو بلیننگ جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ ڈاک پرپل شیڈ لے رہی ہوں اس کے ایک باری گول جو راؤنڈ برش ہے نا اس کی ہلپ سے میں یہ جہاں ہماری آئیز کریز ہے نا اس لائن پر میں یہ ڈاک پرپل شیڈ اس کو اپلائے کروں گی اور اسی پہلے والے برش کی ہلپ سے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی بلیننگ آپ نے دوسرا شیڈ جو ہم نے اپلائے کیا ہے اس کو بھی اچھے سے دونوں شیڈ کو بلینڈ کر دینا ہے اب میں لے رہی ہوں ایک بلیک شیڈ بلیک شیڈ میں آؤٹر وی پر اپلائے کروں گی تو میں نے یہ جو شیڈ بلیک اپلائے کیا ہے اس کو میں نے آگے کی طرف زیادہ نہیں لے کے جانا ہے میں یہ بلکل آؤٹر وی پر ہی اپلائے کروں گی اور اس کو یہاں پر ہی اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے ایک فلفی سا جو ہلپ اس کی ہلپ سے آپ نے برش کی ہلپ سے آپ نے اس کو اچھے سے کلر کو رینٹ کر دینا ہے اب یہ جو پرپل شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں فنگر کی ہلپ سے میٹیلک شیڈ لے رہی ہوں میٹیلک شیڈ جو آپ نے لگانا ہے وہ اپنے آئی لٹ پر لگانا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کوئی بھی میٹیلک شیڈ آپ نے آؤٹر وی پر مطلب اپلائے نہیں کرنا میٹ جو شیڈ ہوتے ہیں وہ آپ نے کریس لائن پر اور آؤٹر وی پر اپلائے کرنے ہیں اور جو میٹیلک شیڈ ہے وہ آپ نے آئی لٹ پر اپلائے کرنے ہیں جس سے آپ کی آئیز بہت اٹھ کر آتی ہے تو آپ کی آئیز بھی بڑی بڑی لگتی ہیں اس کے بعد میں نے وہ شیڈ بھی اپلائے کر بلینڈ کر دیا اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ ایکوا کا بلیک کیک آئی لائنر تو میں نے ایک اپنی جو ہماری لائن ہے اس کو دراؤ کر لائش لائن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو دراؤ کیا اس کے بعد میں نے ایک ونگ کریٹ کیا ہے لائنر کو باہر نکالنا ہے آپ نے تو اور اچھے سے اس کو جو پہلے لائن تھی ہماری لائش لائن کے ساتھ ملا دینا ہے تو لائنر بھی ہم نے اس کے ساتھ کیونکہ کاشیس کی بہت ساری آئی لک میں وہ کریٹ کرتے ہیں اپنے آئی لک میں تو ہم بھی آج ونگ کریٹ کریں گے اس لک کے ساتھ اپنے آئی لائنر کو ہم اچھے سے نیٹ کر لیں گے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ لائن ٹھیک نہیں لگی وہاں آپ نے اچھے سے اس کو نیٹ کر لینا ہے تو لائنر کو ہم نے جب نیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لائنر لائش لائنر کو اچھے سے جو ہم نے پہلے کلر سیم وہی شیئر جو ہم نے کریس لائنر پر اپلائے کیا تھا اس کو میں نیچے لائنر لائنر پر اپلائے کروں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی اس کے بعد ایک کاجل پینسل سے میں نیچے لائنر لائنر پر بلینڈ کر لوں گی تو ہم نے نیچے جو بلیک شیڈ اپلائے کیا تھا کاجل اس کو ہم نے پرپل شیڈ سے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے تاکہ کوئی لائن ہماری نظر نہ آئے اس کے بعد گلیمرس فیس کی جو میں وائٹ پینسل لے رہی ہوں گلیمرس فیس کی وائٹ پینسل آپ فورٹر لائن پر اپلائے کر لیں تو پینسل کو آپ آئی برو پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اسے بہت زیادہ نیٹ لک آئے گا اگر آپ کاشیز کی ویڈیوز میک اپ دیکھتے ہیں تو اس پر بھی کاشیز ایک وائٹ سلور کلر اپنی برو بون کو ہائلٹ ضرور کرتے ہیں اس کے بعد میں لیش ڈبلنگ مسکارا لے رہی ہوں یہ ہے ایمن کا کوئی کمپنی ہے ایمن اس کا میں یہ لیش ڈبلنگ مسکارا لے رہی ہوں جس کا حضرت بہت زبردست ہے تو آپ نے لیش اس لگانے سے پہلے مسکارا ضرور اپلائے کر لینا ہے تو آپ نے اچھے سے لیش اس لاللیش لینڈگ کو بھی اور اوپر لیش اس لان میں لوکل مارکٹ سے ہی لے رہی ہوں آپ کو سانی سے لوکل شعب سے بہت ساری اچھی اس لیش اس بھی مل جائیں گی تو لیش اس کو اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا پیچھے سے اس ٹک کر کے اس کے بعد آپ نے آگے سے اس کو پریس کر لینا ہے تو لیشز ہماری اچھے سے سٹک ہو جائے گی تو یہ ہوگی ہماری فائنل لک یہ آپ کو کمپلیٹ میک اپ نظر آ رہا ہے تو آج کا جو میرا میک اپ ہے آپ کو اچھا لگا ہو تو بہت افورڈیبل میک اپ کے ساتھ میں آپ کو یہ لک سکھا رہی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آئی لک اچھا لگا تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ